حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی ہے جس کا ذکر صحیح حدیث میں موجود ہے ابراہیم بیمار تھے، بچپنا تھا، بڑی تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے دیکھا اور اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھا لیا لیکن تکلیف اتنی سخت تھی ابراہیم اس قدر سے کروٹیں بدل رہے تھے اس قدر پریشان تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا آپ کی آنکھیں بہ پڑی، آنسو گرنے لگے آپ کے ساتھ، اسی مجلس میں آپ کے ساتھی حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے جو عشر مبشرہ میں سے وہ کہنے لگے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تاجب کا اظہار کر رہے تھے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبد الرحمن یہ رحمت کے آنسو ہیں اللہ نے یہ رحمت ہر باپ کے دل میں رکھی ہے ہر ماں کے دل میں رکھی ہے ہر عزیز و قریب کے دل میں رکھی ہے ان کی روح پرواز کر گئی پھر آپ نے کہا العین تدمع والقلب یحزن وَإِنَّ عَلَى فِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاہِيمِ یہ میرے بیٹے ابراہیم تمہاری تکلیف دیکھ کر ہماری آنکھیں رو رہی ہیں ہمارا دل بہت غمزدہ ہے اور ہم تمہاری جدائی پر بہتر انجیدہ ہیں پھر آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا ان کی روح پرواز کر گئی ناظرینِ کرام اس طرح سے آپ کی تینوں نرینہ اولاد ابراہیم عبداللہ اور قاسم سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے بلوغت کے عمر کسی کو نہیں ملی موسیقی موسیقی